موسیقی 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 انہیں کمی نہیں ہیں ان پہ ویٹامین اوور ہو گئی ہے اور اس لئے میں کہہ رہا ہوں ان کا حساب کتاب دیکھو گے تو انہوں نے کیا کھیل کھیلا سوچیا ایک سمیہ پر ایک سمیہ نہیں نہیں وہ غلط سمیہ رہے ویٹامین ایم اللہ جو دیوپتی ہیں لیکن سوچو حساب کتاب کیسا ہوا اس بار جو دو نمبر پہ تھا وہ پتہ نہیں کہاں پہنچ گیا اور کیا خوگرہ پن تھا کہ کسی کی ایک ریپورٹ آنے کے بعد وہ دو نمبر سے کہاں چلا گیا اور اس نیم سے بھی نکلی نہیں پائے تھے کروہات سے کہ تب تب دیش کا اتنا بڑا یا دیش کا سب سے بڑا گھوٹالہ سامنے آ گیا ابھی جو اڈانی کا گھوٹالہ آیا ہے یعنی نیم پہ کریلا کر دیا ایک طرف نیم اوپر سے کریلا یہ اڈانی کا گھوٹالہ جو ہے یعنی اڈانی یہ شرشک ہے اڈانی کا گھوٹالہ اڈانی گروپ سے جڑی ایک خبر کے مطابق نوروے کے سیفرین فنڈ نورجس بینک انویسمنٹ مینجمنٹ نے اڈانی گروپ میں انویسٹ کری گئی اپنی پوری پونجی نکال لی ہے دوستو یہ دنیا کی سب سے بڑی سیفرین فنڈ میں شامل ہے اور اس کی پراپرٹی ون پوائنٹ ٹری ٹریلین ڈالر ہے جو بھارتی بازار پونجی کا تقریبا چالیس پی صدی حصہ ہے اس فنڈ نے اڈانی گروپ میں دوستو ملین ڈالر قیمت کے شیئر بیج دیے ہیں اس کے ساتھی اڈانی گروپ کو کرز دینے والے ودیشی بینکوں میں شامل وارکلیس بینک نے اس سمو میں اپنے انویسمنٹ کو کم کرنے کے ڈائریکشنز میں قدم بڑھانے شروع کر دیے ہیں اس بینک کے ایک سینئر آفیسر نے کہا ہے کہ اڈانی گروپ کے غلط وجہوں سے خبروں میں آنے کے بعد کچھ بڑے انویسٹرز نے اس کے چلتے بینک نے اس گروپ میں اپنا انویسمنٹ کم کرنے کا فیصلہ کیا ہے آپ کو بتا دو کہ نو بڑے ودیشی بینکوں نے اڈانی گروپ کو تقریباً 5.25 ارب ڈالر کا کرز دیا ہے جو کی ایسی امبوجہ سیمنٹ ایکوزیشن یعنی ادھی گرہر کی آدھی قیمت تھی بارکلیس نے اڈانی گروپ کو کتنا پیسہ ادھار دیا ہے اس کا ٹھیک ٹھاک انفارمیشن پبلکلی اویلیبل نہیں ہے لیکن یہ رقم تقریباً 750 ملین ڈالر بتائی جاتی ہے بارکلیس کے علاوہ اڈانی گروپ کو کرز دینے والے ودیشی بینکوں میں جاپان کے م. ایو ایف جی سٹی بینک جے پی مارگن اور سٹینڈر چارٹر شامل ہیں دوستو پچھلے تقریباً پندرہ دنوں سے بھارتی شیئر بازار کو ہج کولے کھلانے والا اڈانی گروپ کی مشکلیں اب سپریم کورٹ تک پہنچ چکی ہیں لیکن اس پورے تماشے پر ابھی بھی نریندر موڈی خاموش ہے ملک لائسنس راج سے سائلنس راج کی طرف بڑھ رہا ہے خیر رفیل سودا پیگاسس اور اب اڈانی تین ایسے مددے تھے جس کو لے کر اپوزیشن اور خاص کر راہل گاندھی نے موڈی پر خوب حملہ کیا تھا لیکن اڈانی مسئلے پر نریندر موڈی کی ایمیج پر کافی اثر پڑتا ساف دکھ رہا ہے سنسد میں راہل گاندھی نے گوٹم اڈانی سے پردھان منتری نریندر موڈی کے رشتے کو لے کر سنجیدہ الزام لگائے ہیں راہل گاندھی کا کہنا تھا کہ گوٹم اڈانی کی کامیابی کی اہم وجہ پرائے منسٹر نریندر موڈی سے ان کی نزدی کیا ہے بعد میں سپیکر نے راہل گاندھی کے بھاشر کے کچھ حصوں کو سنسدیہ کاروائی کے ریکارڈ سے ہٹانے کا حکم دے دیا خیر نریندر موڈی جب وینس ڈے سدن میں بولنے کے لیے کھڑے ہوئے تو سدن سمیت سبھی لوگوں کی نگاہیں اس بات پر ٹکی ہوئی تھی کہ راہل گاندھی کے الزاموں پر موڈی کیا جواب دیتے ہیں لیکن نریندر موڈی نے لوگ سبھا اور راہ سبھا دونوں صدنوں میں تقریباً دیڑ گھنٹے تک بھاشر دیا پر انہوں نے پورے بھاشر میں نہ تو گوتم اڈانی کا نام لیا اور نہ ہی ان کے بارے میں اشاروں میں ہی کوئی چلچہ کری پردان منتری کی اڈانی کے ماملے میں خاموشی پر نیتاؤں سے لے کر عام لوگ اور انٹرنیشنل میڈیا تک میں نیگٹیو ریاکشنز دیکھنے کو کافی اضافہ ہوا ہے تو دوسری طرف بی جے پی اور خاص کن نریندر موڈی کے سپورٹرز بیک فوٹ پر ہیں کل ملا کر موڈی سرکار اڈانی ماملے میں بری طرح سے گھری ہوئی دکھ رہی ہے تو دوستو اڈانی کا ماملہ نو سال میں موڈی کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے اور اس کا ڈیمیج کنٹرول وہ اپنے آپ کو اس سے دور کر کے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بھلے ہی لوگ سبھا اڈھیکش نے راہل گاندھی کے بھاشر کو ہٹانے کا حکم دے دیا ہو لیکن جنتہ میں جو پیغام جانا تھا وہ تو چلا ہی گیا ہے موڈی سرکار اور بی جے پی کو کبھی نہ کبھی اڈانی کو لے کر لگائے گئے الزاموں کا جواب تو دینا ہی پڑے گا کیونکہ صرف انٹرنیشنل میڈیا ہی اس کو نہیں اٹھا رہا ہے بلکہ بہری دیشوں کے بینک جن کا اڈانی سے بزنس ہے وہ بھی اپنے سمجھوتوں کو یا تو بدل رہے ہیں یا رد کر رہے ہیں پہلی دفعہ بھارت کے کسی ایک سکیم کا گلوبل اثر دیکھنے کو مل رہا ہے صدن میں نریند موڈی نے اپنی سرکار کے کام کاج کا اس لیے اتنا زیادہ ذکر کیا کیونکہ وہ دباؤں میں ہیں اور اپنے اور اپنی سرکار کے بچاؤں میں انہوں نے اتنا کچھ کہا آنے والے دنوں میں بی جے پی جنتہ کے بیج یہی پروپگنڈا کرے گی کہ موڈی سرکار بھارت کی جنتہ کے لیے اتنا کچھ کر رہی ہے لیکن اپوزیشن ان پر کیچڑ اچھار لہا ہے اور اتنے پاپولر پردھان منطری کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے پھر کل ملاکہ کہا جائے تو راہل گاندھی نے اپنی بات زوردار طریقے سے رکھ دی ہے انٹرنیشنل میڈیا اور ملک کے لوگ اس کی چرچہ کر رہے ہیں لیکن بی جے پی کی جوابی رنیتی بہت بے اثر دکھ رہی ہے دراصل پاپ کا گھڑا بھر گیا ہے جگل بندی کی پول کھلنے لگی ہے گلوبل مارکٹ میں ایک طرف بنگلہ دیش والے کہہ رہے ہیں کہ ہم سے اڈانی کی مہنگی بجلی خریدوانے کا سمجھوتا کروایا گیا تو دوسری طرف کچھ مہینے پہلے شریلنکا والے کہہ رہے تھے کہ اڈانی کو پون ارجا پروجیکٹ پی ایم نریند موڈی کے کہنے پر شریلنکا کے اس وقت راشپتی راج پکشے نے دلایا تھا وہیں آسٹریلیا والے تو سالوں سے کہہ رہے ہیں کہ اڈانی ہمارے یہاں کوئلا کھدانوں سے کوئلا نکال کر انوائرمنٹ خراب کر رہا ہے بے شرم رنگ دنیا والوں نے بھی دیکھ لیا ہے اب ان بھکتوں کو بھی دیکھ ہوئی ہے سنسد جسے ڈیموکریسی کا مندر کہا جاتا ہے وہاں بھی اڈانی کا مسئلہ اٹھانے سے روکا جا رہا ہے نرین موڈی جواب دینے کو تیار نہیں ہیں لیکن اس بیج بھارت میں اڈانی کے خلاف کوئی جانچ نہ ہوتے دیکھ امریک کی شیئر بازار نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے سن پی ڈو جون نے ایک نوٹ جاری کیا ہے جس کے مطابق اڈانی گروپ کی مین کمپنی اڈانی انٹرپرائزز کو ساتھ فروری دو ہزار تیس کو بازار اوپن ہونے سے ڈو جون سسٹینبلیٹی انڈیکس سے ہٹا دیا اس سے پہلے امریکی بینکوں کریڈٹ سویس اور پھر سٹی بینک نے اڈانی کمپنیوں کے بانڈ کے بدلے کرز دینے سے منع کر دیا ہے دو جون نے اڈانی انٹرپرائزز کو سٹاک میں ہیر پھر اور ایکاؤنٹنگ فراڈ کے الزاموں کے انالیس کے بعد انڈیکس سے ہٹانے کا فیصلہ انٹرپرائزز کے شیئر میں لور سرکٹ لگ گیا اب دیکھنے والا سیاسی تماشا یہ ہے اتنا کچھ ہونے پر بھی نریندر موڈی کب تک اڈانی کا بچاؤ کرتے رہیں گے تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں کسی دوسرے نئے سیاسی لیے ہمارا یوٹیوب چینل پولٹیکل تماشا ویڈ ڈاکٹر ارشی کو سبسکرائب کر وہاں پہ لگی بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹس ملتی رہے اور دوستو گر آپ کو ہمارا کام پسند ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں